بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں پچھتی دفعہ جو ہم نے کنکلوجن کی تھی سیدنا لوت علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم سے متعلق اس میں ایک پوائنٹ مجھ سے سکپ ہو گیا اور وہ پوائنٹ صرف ان لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے جو دکت نظر سے قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں چونکہ میری خواہش ہے کہ میں قرآن حکیم کے حوالے سے کوئی بھی کنفیون جو پبلک میں مشہور ہے خصوصاً انٹیلیکچولز کے اندر اور اس کا جواب عام بندوں کو پڑھ کے نہیں ملتا میں اسے اڈریس کرتا ہوں ان میں سے ایک کنفیون یہ ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب کا واقعہ آیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ حود میں ہم پڑھ چکے ہیں سورت العراف میں بھی تھوڑا سا ذکر تھا سورہ حود میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا اسی پہ میری وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کلپ کی فارم میں مرد کی مرد سے شادی ہومو سیکچوالیٹی اس طرح کے الفاظ آپ لکھیں تو وہ کھول جائے گی اس میں اس حوالے سے قوم لوت والا جو عمل کرے اس کی شریف سزا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی سورت الحجر میں بھی چونکہ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا میں نے اتری تفصیل سے اس پہ گفتگو نہیں کی احادیث کو سکپ کر دیا تھا لیکن یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سکیٹڈ فارم میں قرآن میں موجود ہے کچھ سورہ حود میں آیا اسی سے ملتا جلتا سورہ حجر میں آیا لیکن چند ایک مسنگ چیزیں تھیں جو یہاں پہ آئیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں ادھر بھی ایک کا چیز ایسی ہے جو مس ہے وہ سورت القمر میں آگے چل کے آئے گی جو اس نظریہ کو سپورٹ کرتی ہے جو تورات کے اندر آیا ہے اور قرآن کی آیات میں اشارتاً اس کا ذکر ہے لیکن سورہ قمر میں جب یہ لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں یہ ٹاپک کھل جاتا ہے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس بدکاری میں انوال ہو چکے تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو برائی کرنے کے لئے تو لوت علیہ السلام کو بھی اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے یہ ٹرط رویل ہوتا ہے سورہ ہود کے اندر وہاں ترتیب بالکل وہ ہے جو زمانی ترتیب ہے لیکن سورہ ہجر میں ہم نے جب پچھلی دفعہ یہ واقعہ کور کیا ہے اس میں ترتیب اپنے ٹائم کے پوائنٹ آ ویو سے وہ والی نہیں ہے اس میں شائعبہ آ جاتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا کہ حضرت لوت علیہ السلام کو نہیں پتا تھا تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان فرشتوں نے حضرت لوت کو یہ بتایا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنی آل کو لے کے نکل پڑھنا ہے دو بیٹیاں آپ کی آپ کی بیوی تو ہلاک کر دی جائے گی ان پہ آئے گا عذاب اور اس کے بعد ذکر آیا ہے کہ ان کی قوم آئی اور وہ پھر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تم مجھ سے میرے مہمان کیوں مانگ رہے ہو مجھے ان مہمانوں کے سامنے کیوں بیزت کرواتے ہو تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب لوت علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں پھر وہ اپنی قوم کی منتیں کیوں مار دے تھے انہیں تو چاہیے تک کہہ تھے کہ پترو تیار ہو جاؤ آگیا جذاب تو صورت الحجر میں وہ زمانی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فالو نہیں کی ہے اس کے وجہ سے کنفیون آ جاتی ہے اور قرآن میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آگے بیچے ہوتے ہیں زمانی ترتیب کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا ہوتا وہ آپ نے جگہ ڈھوننی ہوتی ہے جہاں پہ واقعی وہ پوری ترتیب ٹھیک موجود ہو اس کی روشنی میں باقی آیات کو سمجھنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسان کی لکھیوی کتاب نہیں ہے انسان جب کتاب لکھتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے چپٹرز بھی بانتا ہے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے خطبات پلس ان کے اندر ایک ڈیوائن میوزک موجود ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے بعض اوقات واقعات آگے بیچے ہو جاتے ہیں ایون سورت البکرہ میں پنی اسرائیل کی ہسٹری کے واقعات بھی آگے بیچے ہوئے ہیں اب جو گائے کو زبا کرنے کا واقعہ ہے وہ پہلے بیان ہوئے ہیں اور یہ جو واقعہ ہے کہ اس گائے کا وہ حصہ جو ہے تم اس مردے کو ٹچ کرو تو وہ مردہ وقتی طور پر زندہ ہو کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے یہ واقعہ بعد میں ہے حالانکہ زمانی ترتیب میں بات یوں تھی کہ یہ ڈیمنڈ پہلے کی گئی تھی کہ اس کا قاتل کون ہے اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے کو قربان کرو اس کا جو گوشت ہے اس کو ٹچ کرنا لیکن وہ ترتیب قرآن میں ویسی نہیں ہے تو ترتیب بعض اوقات آگے پیچھے ہوتی ہے اسی طریقے سے قصہ آدم اور عبلیس قرآن میں سات دفعہ آیا بلیو پرنٹ تو ایک جیسے ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ ہے جو الفاظ سورہ العراف میں آئے ہیں وہ سورہ سعاد میں مسنگ ہیں جو سورت الحجر میں آئے ہیں وہ نہ سورت العراف میں آئے ہیں جو کہ تفصیلی ہے نہ سورہ سعاد کے اندر اس طرح سورت القحف میں بڑا مختصر ذکر آیا لیکن وہاں ایک اتنا بڑا ٹروت آیا جو چھے جگہ نہیں آیا کہ عبلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی باقی چھے جگہ آپ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ عبلیس بھی فرشتہ تھا اور سٹارڈ بھی یوں ہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِآدَمْ تو یقیناً پھر فرشتوں کو یہ حکم تھا تو عبلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا وہ کیسے بھیج میں داخل ہو گیا تو پھر میں نے سورت الحجر میں یہ جب واقعہ ہے میں نے پوریس کی کنفیونٹ دور کی کہ ٹروٹیلٹی میں رزر نکال آ جاتا ہے یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے احادیث کو ماننا کوئی نہیں ہوتا خواہ وہ منکرین احادیث ہوں یا ہنفی ہوں وہ بظاہر اس قسم کے الفاظ کا جو فرق مختلف احادیث میں آتا ہے نا اس کی پلی لے کے کہتے ہیں یہ احادیثیں جو ہیں یہ کابل اعتباری نہیں ازدراب ہے یہ اکثر آپ سنیں گے رفلیدین کی احادیثوں میں تو ازدراب ہے حالانکہ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی جب قرآن میں اس طرح کا ازدراب انورٹیڈ کاما میں موجود ہے تو ہمارے بخول بھئی گفتگو تو اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا وہ سات دفعہ کیا سات سو دفعہ بھی آتی ہیں الفاظ میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا بھئی اللہ نے ایک بات کی شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی پھر اللہ نے ایک بات کی شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی لیکن آپ کو ہر جگہ الفاظ کا چناؤ مختلف نظر آئے گا وہ الفاظ صورتوں کے وزن میں بٹھائے گئے ہیں جو ڈیوائن میوزک چلتا ہے اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کو الفاظ بھی چینج کرنے پڑھے جب الفاظ چینج ہوئے ہیں تو یقینا یہ وہ الفاظ کون اونگلی رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ صورت العراف والے الفاظ جو ہیں یہ ایکزیکٹ ہیں یا صورت حجر والے ایکزیکٹ ہیں وہ آپس میں بھی میچ نہیں کرتے پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی گفتگو تو آواز کے ساتھ ہوگی نہیں اس کا موڑ تو ہمیں پتا ہی نہیں لیسا کا مثلی شہی وہو سمیع البصیر تو اس طرح کے جو کنفلکٹ آتے ہیں احادیث میں تو سب کو جمع کر کے ایک آٹیبل سلوشن نکالا جاتا ہے اگر اس کی بنیاد پر کوئی احادیث کو ریجٹ کرے گا پھر قرآن کے اوپر بھی اعتراض بند سکتا ہے لیکن اس اعتراض کا جواب ہم کہتے ہیں بھی سب کو ایک جگہ جمع کریں تو میں نے جب اس کو دکت نظر سے دیکھا میں نے پچھلی دفعہ جب سورہ حجر کی آیات کور کر رہا تھا لوت اسلام والی تو میں نے آپ کو بلو پرنٹ واقعہ تو سنایا جب میں نے خود اس کو کور کیا نا ترجمے کے ساتھ اسی دوران مجھے احساس ہو گیا میں نے کہا یہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں اسی لئے تو سورہ ہوت میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اپنے مہمانوں کی افادت تو ان ظالموں سے کر لیتا بھئی اگر حضرت لوت اسلام کو یہ پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں تو انہوں نے کیوں یہ کہنا تھا کاش میں ان کی افادت کرتا وہ تو حضرت لوت اسلام کو بچانے آئے ہوئے تھے تو میں خود کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے پھر میں نے دکھتے نظر سے جب دیکھا تو وہاں اصل جو ترتیب ہے نا وہ سورہ ہود میں ہے سورہ ہجر میں وہ زمانی ترتیب کے مطابق نہیں ہے آیات جو واقعہ بعد میں ہوا وہ پہلے ہے بعد میں کیا واقعہ ہوا کہ فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم عذاب لے کے ہیں لیکن سورہ ہجر میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو پہلے آیا کہ فرشتوں نے کہا ہم عذاب لے کے ہیں آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلیں لیکن آپ کی بیوی پکڑی جائے گی بچیاں آپ کی بچ جائیں گی اور اس کے بعد ہے کہ وہ آگے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس اور ان کا حوالے کرو پھر لوت علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ میری عزت رکھو یہ میرے ممان ہے پھر بندہ کہتا ہے یار ان کی جان بکشی کی بھیق کیوں مانگی جا رہی ہے اپنی قوم سے کیوں درخواست کی جا رہی ہے جبکہ ان کو پتا ہے پتا نہیں تھا سورہ ہود میں ترتیب درست ہے یہاں پہ ترتیب ویسے نہیں ہے زمانی اعتبار سے وہ اصل ہے یہاں پہ صرف واقعے کے طور پر بیان ہوا ہے اور سورہ القمر میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ لڑکے ہمارے ہتے چڑ جائیں وہ وہاں پہ موجود ہے یہ ساری جگہوں کو آپ جمع کریں گے پھر آپ کے سامنے پوری پکچر آ جائے گی کہ اچھا یہ مسنگ لنکت ہے یوں 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 ہیں قرآن کا مقصد عام سٹائل میں گفتو کرنا نہیں ہے چونکہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں اور خطبات میں بات کرتے ہوئے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے اس میں زمانی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے اگر ہر دفعہ زمانی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو پھر تو جو انبیاء کے اپنے زمانے ہیں ان کا بھی پھر ہم اعتبار کریں گے پھر کسی صورت میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کا ذکر اگر پہلے آیا ہے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں آیا ہے تو ٹیکنیکلی تو نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے ایون اگر اسلام کا بعد میں ہونا چاہیے لیکن چونکہ صورتیں اللہ کے خطبات ہیں خطبے میں تقریر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ ترتیب کو قائم رکھیں تقریر میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے اس کو آپ نے ڈریس کرنا ہے باتیں آگے بیچے ہو سکتی ہیں مثالیں آگے بیچے ہو سکتی ہیں کچھ مسنگ لنگ بھی ہو سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پر بیان ہوئے ہو ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پکچر سامنے آتی ہے احادیث میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اگر دس ہیں انہوں نے نوح علیہ السلام سے کوئی بات سنی ایک بندے نے ٹونٹی پرسنٹ یاد رکھا ایک نے ایٹی پرسنٹ یاد رکھا ایک نے نائنٹی پرسنٹ یاد رکھا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوسرے نے چھوٹی سی دیز بیان کیا اور اس نے وہ پوائنٹ بتا دیا اللہ تعالی نے افادت کرنی ہے تو اس طریقے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سلوشن نکالا جاتا ہے احادیث کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ایک آپٹیمل سلوشن نکالا جاتا ہے اگر یہ قرآن کا عیب نہیں ہے تو وہ احادیث کا عیب نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ پوسیبل نہیں ہوتا یہ ویڈیوز ہم کیوں بناتے ہیں آپ مجھ سے انہی آیات کا درس دس دفعہ دلائیں گے میں دس دفعہ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ کروں گا مفہوم ہے ایک ہی بیان کر رہا ہوں گا ایک نیچرل چیز ہے اس طرح صحابہ اکرام انسان تھے انہوں نے چیزیں سنی اس کے مطابق ان کو آگے بیان کیا بعض اوقات بتانے میں ان سے چیزیں اوورلوک ہوئیں بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انسی بن مالک جب بوڑے ہو گئے تو جو انہوں نے خود اپنی حدیثیں بیان کیوئی تھی ان میں سے کئی چیزیں خود بھول چکے تھے کچھ تابعین جب ان کو ملنے کے لیے گئے اور واپسی پہ آ کے حسن بسری کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انسی بن مالک سے حدیث شفاعت سنی ہے تو انہوں نے یو یو بیان کی تو انہوں نے پوچھا بس اتنی بیان کی انہوں نے کہا ہاں اتنی بیان کی انہوں نے کہا کہ جب وہ جوان تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کیوئی ہے اس میں تو یہ یہ الفاظ بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے پتہ نہیں وہ بھول گیا ہے یا جان بوچ کے انہوں نے وہ حصہ سکیپ کر دیا جو آخر والا حصہ تھا اب یہ کون کہہ رہا ہے حسن بسری حسن بسری یہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کیوئی ہیں خود تابعین ہیں صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کیوئی ہیں کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی حدیث سنی ہے اور کوئی جونئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی تو وہ حسن بسری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بسری سے سنا اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے حضرت انہ سمن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو رینا نے بتایا یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے تو صحابہ بھی صحابہ سے روایت کر دیتے ہیں جس طرح مولا علی سے کئی حدیثیں ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کی ہیں جو آخری صحابی فوت ہو ایک صدہ سیجری کے اندر شیان علی میں سے تھے جنگ جمع صفی نیروان میں حضرت علی کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر سات آٹھ سال تھی بس نبیر اسلام کو انہوں نے مختصر وقت کے لیے ہی دیکھا تو ظاہرہ انہوں نے حضور کی صحابت تو نہیں کی تھی تو یہ پھر سینئر صحابہ سے حدیثیں سن سن کے آگے بیان کرتے تھے ظاہر جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں لیٹریچر کی بک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے قرآن کا جو سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی پھر مختلف جگہوں پر واقعات مختلف انداز میں بیان ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اسی طرح کی کنفیونز کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی قرآن تو سورہ النساء کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کسیر پاتے تو اختلاف کسیر تو ہے اور وہ اختلاف کسیر ان کی نظر میں ہوتا ہے بھئی کسی اہل علم سے پوچھو وہ ایک ایک چیز کو ریزولف کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں تھی یوں ہوئی تم نے یہ چیز چھوڑ دیا اس کی وجہ سے یوں ہوا کیونکہ لٹریچر کی کتاب ہے لٹریچر کی کتاب ظاہر ہے میتمیٹکس کی طرح نہیں ہوگی دنیا میں میتمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو پرفیکشن کے ساتھ ہے جو پرفیکشن آپ چاہتے ہیں کہ ٹو کی جگہ ہمیشہ ٹو ہی آئے گا تھری نہیں لے سکتا لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا لٹریچر میں جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو دس مختلف انداز میں جب بیان کر جاتا ہے ایک ہی واقعہ کو تو الفاظ بدل جاتے ہیں ٹو کی جگہ تھری بھی آ سکتا ہے تھری کی جگہ فور بھی آ سکتا ہے یہ سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں لہذا قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے نہ یہ ماتھمیٹکس کی بوک ہے نہ یہ فیزکس کی بوک ہے اگرچہ یہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے لیکن سٹائل اس کا کیا ہے لٹریچر کا لٹریچر کا پھر سٹائل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو اور پھر لٹریچر میں بھی کون سی فارم خطبے کی فارم تقریر کا سٹائل سٹارٹ جاندار بیج میں مثالیں اور ٹاپک اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ سورہ بکرا کا نام اگر بکرا گائے ہے تو اس میں صرف گائے کا ذکر ہے نہیں تھوڑا سا ایک واقعہ ہے باکیز نہیں بڑی سورہ بکر ہے وہ صرف اس کے ٹائٹل کے طور پر سورت الانقبوت مکڑی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکڑی کے فضائل بیان ہوئے ہیں کفار کے ایمان کو مکڑی سے تشمید ہی گئی ہے ورنہ پورے کا پورا ٹاپک اس کا توحید ہے اہل ایمان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی نام میں اس کا ذکر موجود ہے تو پاڈکاسٹ کا تو ہر دفعہ ٹائٹل پاڈکاسٹ ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہماری ہر پاڈکاسٹ کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے ڈومینٹ چیز میں نے ڈسکس کی ہوتی ہے وہ ہم نے اردو میں اوپر لکھی ہوتی ہے حالانکہ وہ اس ڈیڑھ گھنٹے میں صرف پندرہ منٹ یا دس منٹ ڈسکس ہوئی ہوتی ہے باقی سبہ گھنٹہ کچھ اور ڈسکس ہوتا ہوتا ہے لیکن ٹائٹل میں وہ چیز ہوتی ہے یہ قرآن سے میں نے لرن کیا کہ جو ڈومینٹ چیز ہے نا اس کو آپ اس کے ٹاپک پر ڈالتے ہیں سورہ بکرہ میں جو بکرہ کا جو واقعہ تھا وہ ڈومینٹ تھا کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بال کی خال اتارنے والا معاملہ کرنا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ قومیں پھر برباد ہوتی ہیں ان سے ہدایت اٹھ جاتی ہے باقی تو اس میں بنی شرائیل کے واقعات کتنے آئے ہیں شریعہ کا مات نکا کے طلاق کے سب کچھ میان ہوئے لیکن نام ہے سورہ البکرہ سورہ آل عمران آل عمران کا تو تھوڑا سا ذکر ہے اس میں تو مجارٹی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں لیکن اس کا نام اگر ہم دیکھیں نا آج کے مارڈن دور میں تو جیزیس کرائیسٹ ہونا چاہیے تھا اس سورت کا نام لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیز کو ڈومینٹ کر دی ہے سورہ مریم لگتا ہے کہ حضرت مریم کے گردی گھومتی ہوگی نہیں حضرت مریم کا تھوڑا سا ذکر ہے باقی ابراہیم علیہ السلام کا باقی پیغمروں کا ذکر ہے سورہ محمد آہم مندے سے پوچھے سورہ محمد تو وہ کہے گا اس میں تو ذکر ہوگا نبی علیہ السلام کی ظلفوں کا رنگ کیا تھا آپ کی آنکھیں آہم مندے تو یہی سمجھتے ہیں حالانکہ سورہ محمد کا کوئی لینا دینے نہیں نبی علیہ السلام کی بیوگرافی کے ساتھ سورہ محمد سورہ قتال ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ محبوس کی ہے تاکہ بدماشوں کی امپائرز کو اکھاڑا جائے قتال سے متعلق ہے سورہ محمد چھوٹی سورت ہے اور قتال کے لیے ضروری ہے کہ جنت کی نعمتیں یاد کروائی جائیں ورنہ کوئی جان نہیں دے گا تو جنت کا جو بیان سورہ محمد میں ہوا ہے اس ٹائل میں قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہوا کیونکہ آپ جان مانگ رہے ہیں انسان سے تو جان تو دی جائے گی پھر بہت بڑی کسی لالچ پہ اور یہ پوزیٹیو لالچ کی میں بات کر رہا ہوں جو سورہ سجدہ میں آئے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ خوف اور تمہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف بھی اور تمہ بھی دونوں چیز ہیں یہ پوزیٹیو چیز ہیں اس لئے یہ قرآن کے تعلیم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ لیٹڈ چیزیں کہاں ہیں تو میں ان ساری چیزوں کا بارکی سے خیال رکھتا ہوں خود اس لئے یہ دیکھیں میں نے آلموسٹ پچیس منٹ اس کے اوپر لگا دی ہیں تاکہ یہ چیز انٹینڈڈ نہ رہے اگر پچھتی دفعہ یہ صورت ختم ہو جاتی تو یہ سارا ٹاپک میرا سکیپ ہو جانا تھا آئی مجھے پتہ یہ آیاد ہی تھوڑی چیز رہ گئی ہیں تو میں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا بیچ میں اڈریس کر دوں تاکہ ہماری قرآن ریکارڈنگ میں آج ہے اور لوگ کو اس حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہے اگر اس ٹاپک پہ بھی کسی نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو وہ اس کا کلپ کاٹ کے ایک ویڈیو بنا سکتا ہے کہ یار یہ والی چیزیں ہیں لہذا منکرین حدیث جو قرآن کی بنیاد کے اوپر احادیث کو تختہ مشک بنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ بھکے کے طور پر ہیں پچھلے دنوں میں ہمارے لائف سیشن میں بھی ایک بھائی آیا تو میں نے اس کو یہی حقیقی طور پر بات کی کہ قرآن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کہیں رپورٹ نہیں ہوئی قرآن میں سجدہ تعظیمی کا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا لیکن قرآن پورے میں کہیں نہیں لکھاوا کہ اب سجدہ تعظیمی حرام ہے اور پوری امت کا اجمع ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی تو جائز ہے تو منکرین حدیث کو بڑا غصہ آیا وہ لائف سیشن میں آگے ایک بندہ نے سوال ریکارڈ کریا جی نیوی صاحب نے جو ہے نے غلط بیانی کی ہے قرآن میں تو حرمت آئی ہے سجدہ کی حالانکہ میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکا تھا کہ جو حرمت آئی ہے سورہ حامیم سجدہ میں جسے سورہ فسیرت کہتے ہیں سورت نمبر 41 وہ حرمت آئی ہے سجدہ عبادت کی کہ مت پوجھو سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا وہ سجدہ تعظیمی کا ذکر نہیں ہے سجدہ عبادت کا ہے سورج کی لوگ پوجھا کرتے تھے نا قوم سبا کس کی پوجھا کرتی تھی سورہ نمبر میں آئے حدود نے کہا کہ میں نے قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کر رہی ہے تو قرآن میں جو سجدہ عبادت ہے اس کی حرمت آئی بھی ہے وہ تو ہمیشہ صحیح ہے سجدہ تعظیمی کی کوئی حرمت نہیں آئی کہیں پہ کہ تعظیمی سجدہ نہ کرو وہ آئی ہے عبودعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا خانودوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا عبودعود کے الفاظ ہے نبیل اسلام نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہو تم انہوں نے کہا میں ہیرہ نامی شہر کوفے کے پاس نجدیوں کے علاقے میں گیا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں نبیل اسلام تو نہیں فرمایا بھی قرآن میں صورت عامی میں سجدہ میں حرمت آ چکی ہے صحابہ زیادہ کون قرآن جانتا تھا آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پر سجدہ کرو گے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو کریں سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی کسی کے لیے نہیں رہا حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت نہیں کیا تھا سجدہ تعظیمی کیا تھا سجدہ تعظیمی اس عمت میں حرام ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل ہی اس عمت میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی شکل باقی تھی نا تو باو ڈاؤن کی تعظیماً بھی وہ بھی اللہ نے کہا ختم صرف خدا کے ساتھ خاص اور واللہ یقین کریں جو توحید کا ٹیسٹ قرآن پڑھ کے آتا ہے نا میں گلٹ فیل کرتا کہ اگر میں رسول اللہ کی عمت میں نہ ہوتا اور مجھے کسی انسان کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی کرنا پڑتا جو اس توحید کا مزہ ہے نا کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں آم یہ اس عمت کی خوبی ہے ایک یہ خوبی اور دوسرا اللہ تعالی نے ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک کے لیے کشف الہام یہ ساری دروازے بند کر دیئے کہ کوئی اس کی پلی لے کے یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میرے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا ہے ختم نبوت کا مطلب ہے سوائے ایک خواب کی شکل بخاری مسلم میں ہے وہ باقی ہے اور وہ بھی فرما دیا تین قسم کے ہیں اللہ کی طرف سے شدان کی طرف سے نفس کی طرف سے وہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں جب تک کہ وہ پوزیٹیولی ایکزیکیوڈ نہ ہو جائے کسی کو مستقبل کی کوئی خبر دکھا دیگی دین جو ہے وہ کملیٹ ہو چکا نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے خواہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے یا نہ کہے اگر وہ کہے کہ مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں تو وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے سیدھی سی بات ہے خواہ وہ اپنے آپ کو کوئی صوفی بزرگ بتائے کوئی امام بتا دے خواہ وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے زلی نبی کہے یا کوئی اور دعویٰ کرے ختم نبوت کا قیدہ اس کا ختم ہو گیا تو ختم نبوت بھی کامل کوئی کشف الہام نہیں اور توحید بھی کامل کہ سجدہ تازیمی بھی ختم تو الحمدللہ یہ ٹاپکس میں ساتھ ساتھ اڈریس کرتا ہوں اور جن لوگوں کو یہ زومینہ کے لیے ہم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں ان بدبختوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت بھی چھین لی ہے مجھے بتائیں اس وقت پلینٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو اور منکرین احادیث میں سے ہو وہ اللہ نے خدمت ملان مدودی سے ہی لی ہے وہ خدمت ڈاکٹر اسرار سے ہی لی ہے یہ سارے کے سارے احادیث کو ماننے والے تھے سنت کے ماننے والے تھے مولانا ساگ صاحب سے لی ہے خدمت ڈاکٹر زاکر نائک سے لی ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انکار سنت کرنے والا ہو غامدی صاحب بھی چند ایک احادیث کے اوپر ریزرویشن رکھتے ہیں منکرین احادیث یا منکرین سنت نہیں ہے اس طرح کی اگر آپ نے منکرین احادیث دیکھنا ہے وہ تو ہنفی سارے یہ منکرین احادیث ہیں لیکن اگر ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سنت کے بغیر تو اسلامی مکمل نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے قرآن کی خدمت قرآن کی توحید وہی بیان کرتے ہیں جنہیں سنت کے ساتھ شغف ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ لیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی توحید درست ہوئی ہے الحمدللہ یہ ایک صدیوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کی برکت سے خدم نبوت کے صدقے سارا یہ کام ہوا ہے چند سالوں کے اندر اور الحمدللہ یہ خدمت بھی کسی منکرین احادیث میں سے نہیں لی گئی کسی شخص سے اُس شخص سے لی گئی ہے جو سنت کو حدیث کو حجت سمجھتا ہے لہٰذا یہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کہ ہم جی اہلِ قرآن ہیں اہلِ قرآن نہیں ہے بھئی آپ قرآن کے منکر ہیں اہلِ قرآن وہ ہیں جو اہل السنہ ہے اہل الحدیث ہے اصحاب الحدیث ہے اہل العجمہ ہے عجمہ امت کے ماننے والے ہیں اور اجتحاد بھی ان جگہوں پہ جہاں قرآن سنن العجمہ میں بات موجود نہ ہو تو یہ میں نے ساری چیزیں قبر کر دی